امیرپر کے انو قسمے میں اکاش وانی کے اندر پرسار بھارتی نے سوچتہ پکھوارے کے تحر جاگوٹا ریلی کا ایوزن کیا جس میں رازندرہ لوٹس سکول کی بچوں نے بھی بڑھ جل کر بھاگ لیا سکولی بچوں نے ہاتھوں میں تکتیاں لے کر وہ ناروں کی مادیم سے لوگوں کو سوچتہ کی برتی جاگرو کیا اور اپنے آس پاس صاف صفائی رکھنے کا سندیز دیا اس افسر پر اکاش وانی کے اندر پرسار بھارتی اور سکول کا پورا سٹاپ موجود رہا پرسار بھارتی کرلے کے سٹاپ اور بچوں نے چلڈرن پارک ہیرہ نگر میں صفائی کی اور پارک میں اگی جھاڑیوں کو بھی اکھاڑا اکاش وانی ہمیرپر کے پروگرام ہیڈ اجیسنگ نے بتایا کہ رازندرہ لوٹس سکول کی بچوں کے ساتھ ملک سوچتہ پکھوارہ منایا گیا جس میں سکولی بچوں کے ساتھ اکاش وانی ہمیرپر کے پورے سٹاپ نے بھاگ لیا اور ہیرہ نگر چلڈرن پارک میں صاف صفائی کی اور وہاں پر اگی جھاڑیوں کو بھی اکھاڑا اکٹوبر تکر جو سوچتہ پکھوارہ پورے دیش میں منایا جا رہا ہے اسی کے سلسلے میں اکاش وانی ہمیرپر نے چلڈرن پارک یہاں ہیرہ نگر میں یہ آئیوزن کیا ہے جس میں رازندرہ لوٹس سینیس کے سکول کے بچے آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہمارا سٹاف ہے اکاش وانی ہمیرپر کا پورا سٹاف ہے اور ساتھ میں ہمارے کلاکار ہیں تو ہم سب لوگوں نے آج سوچتہ بیان جس طرح جھاڑوں کے ساتھ صفائی کی ہے اور باقی یہاں پہ ٹانگریس گھاس ہے جو کی بڑی آنیکارک ہے نہ کہ یہ کھیتی کے لیے آنیکارک ہے بلکہ بچے بھی اگر بیٹھتے ہیں بڑے بھی بیٹھتے ہیں تو اونٹوں بھی بڑا نقشان پلچاتے ہیں خاص کر جو سرم لوگ ہیں وہ اس گھاس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں یہ ابھیان جو ہے کیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک ریلی بچوں کے ساتھ نکالی گئی ہے یہاں پہ تو اس ریلی کے ساتھ ساتھ جو اسی ٹریک گھاس کا اکھاڑنا اور بچوں کو پرینہ ملی ہوئی ہے اس میں بچوں نے یہ آپ ہی دیکھ ہی لے ہو کہ تیسرے بچوں نے اپنے بینر یہ آت میں لیئے ہوئے ہیں کچھ انہوں نے کارٹون بنائے ہوئے ہیں سوچتہ بیان کے سمجھ میں اور مہتمہ گانگی جی کی جو سوچتہ کے سمجھ میں ان کا ایک ابھیان تھا جو ان کی درشن تھا اس کے بارے میں بچے لگا تھا جو ہے اپنے سلوگنس اور نعرے لے کے آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں نعرے لگاتے ہوئے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ جب ہم بار نکلے گئے خود سفائی کریں گے ساتھ میں بچے ہمارے ساتھ ہوں گے بچوں کو پرینہ ملے گی تو جو عام جن ہیں عام لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم جڑاؤ ہمارا ہی تینے سے ہوگا تو یہ سارا بیان اسی بات کے لیے ہے کہ ہمارا سواسطہ سندر ہو یہی امیرپور شہر اس سوچتہ کا بیان اگر ساری سستائی شکرہ ملکے کریں گے تو کدرہ خوبصورت ہمارا ہمیرپور روان کے آس پاس کا جباتہ بھی